بڑھتے ہیں نیکسٹ مونسٹر کی طرح ہمیں نیکسٹ مووی میں دیکھنے کو ملی ٹائٹل سیلا ٹائٹل سیلا آنے سے پہلے ہمیں گوڈجلا کونگ میں دیکھنے کو ملی ہے اس کے بغیر ہمیں ٹائٹل سیلا ٹائم مونسٹر کومک بکس میں بھی ہمیں دیکھنے کو ملی ہے جہاں ان میں سے ہم نے ٹائٹل سیلا کا نیا لکھ دیکھنے کو ملا جہاں اس کا کلر اور زیادہ براؤن سو کیا گیا ہے اسے زیادہ ایگریسپ دکھایا گیا ہے ایون وہ گوڈجلا سے تو ٹو ٹو فائٹ کرنے سے بھی نہیں ڈر رہی تھی یہ اس کی پہلی اور آخری گلتی تھی جہاں صرف گوڈجلا اپنی ایٹمیک پریٹ سے ہیٹرلس سیلا کا کام تمام کر دیتا ہے بیان سے ایک ٹائٹن سیلا کو یعنی ٹائٹن نہیں تھی اس کا سائز کون سے بھی زیادہ بڑا ہے جہاں اس کی سپائیڈر جیسی باڈی ہائی 341 پیٹ دکھائی گئی ہے کیونکہ مانشٹر بارس میں اس ٹائٹن کا ریک اپ ہے مانشٹر ہمیں مانشٹر بارس کے ٹائم کومک میں دیکھنے کو ملی تھی اس نے گوڈجلا کو برابر کی ٹک کر دی تھی لیٹرلی گوڈجلا کو آل موسٹ ہرا ہی دیا تھا اس کے ٹائٹنسٹ یامو گی تو ٹائٹنسٹ یامو ایک سرپل ڈائل مانشٹر ہے جو کہ مانشٹر بارس کے سب سے لانگش ٹائٹن بھی کہلاتی ہے اس کی لیندھ ہمیں 845 پیٹ کی بتائی گئی ہے اس کی بوڈی پہ ریجر سابس کلیسس بھی لگے ہوئے ہیں اور الیکٹرکل پورٹس بھی سوٹ کر سکتی ہے اس کے علاوہ ٹائٹنسٹ یامو ارث کے سب سے ریڈی ایسا ریج کی جگہ پر رہتی ہے جہاں سے ساری سولر الیرزین پاور سریلیز ہوتی ہے اس لیے ٹائم ایس کو ہرانے کے لیے گوڈجلا کو خود پہلے سپرچارچ کرنا پڑا تھا کیونکہ اس میں معلوم تھا کہ ٹائٹنسٹ یامو کوئی عام ٹائٹن نہیں ہے سٹیل ٹائٹنس کو اتنے جللی مار دینا وہ بھی بنا پروپر فائٹ کے بہت ہی بڑی بات ہے اب آپ لوگ بول رہے ہوں گے کہ ڈی ایم ایس اتنی زیادہ پابر پھول کیسی ہے میں ان کے لیے بتا دوں کہ ٹائٹنسٹ یامو کانگ اسپیسز کے کچھ میمبر کو بھی مارا تھا چلیے تو ویڈیو میں آنگے پڑھتے ہیں بات کہتے ہیں نیکسٹ ٹائٹن کی طرف نیکسٹ ٹائٹن ہمارے پاس ہے سوکو سوکو سکار کینگ کی ٹیم کا ایک میمبر تھا اس کا سب سے پہلے انٹرڈیکشن ہوا تھا کونگ کے ساتھ سوکو کے اورجنل کو لے کے بہت ساری تھیوریس دی جا رہی ہیں ان میں سے ایک تھیوری جو مجھے سب سے سائی لگ رہی ہے سوکو کا باپ سکار کینگ ہے اس کی ماہ سکار کینگ میں سے ٹرائب میں سے کوئی گوریلا ایپ ہوگی سوکو دیکھنے میں ایک اورنگ ایرانڈ گوریلا کا مکشل لگتا ہے سوکو پہلے پہلے کونگ کو ماننے کی چالنے چلتا رہتا ہے بات ٹائم کے ساتھ ساتھ سوکو نے کونگ کی بہت ہیلپ کی ہے اس مووی میں سوکو کونگ کو ایک فادر فرگر کی طرح دیکھ رہا ہے سوکو کے علاوہ ہمیں کونگ کے بھی پھول اسپیسز دیکھنے کو ملی ہیں ہمیں ہنٹرس اپ نئے ایپس کو دیکھنے کو ملا سکار کنگ نے ان ایپس کو ڈیفرنٹ کیٹگری میں سیپ کیا تھا کچھ لوگ تو گارٹس کا کام کر رہے تھے اور کچھ لوگ تو مجدوری کر رہے تھے اور اب جو ایپس کونگ کا پیچھا کرتے ہوئے سکار کنگ کے ایمپائر کے بھاگنے کی ٹائم تو یہ ایپس اور کونگ میں بہت سارے ڈیفرنٹ آپ کو سیل ہوگا اور نجر بھی آئے گا اسی لئے آئی ٹھنگ اسکار کنگ کی ڈرائیب میں ایک دو ٹائم اور ایک دو اسپیسز دیکھنے کو ملی تھی جسے ہم نے سیدھی طرح نوٹس نہیں کیا ہوگا کونگ کے اسکار کنگ کی ایمپائر کی طرف جرنی میں ہمیں دو تین ٹائٹنز دیکھنے کو ملے تھے جہاں سب سے پہلے ہمیں ایل ٹائٹن آپ دیکھنے کو ملی تھی جو کہ ہالو آرس میں ایک بہت بڑی لیگ میں ایک جسٹ کرتی تھی ٹائٹن کا اوفیش الام ہمیں ابھی تک نہیں بتایا گیا ہے اسی لئے لائک کریچر ایک سرفرڈائن مانسٹر سیپ کا ہے جس کی ہیٹ کیو پر ایک اورنج کلر کی پن بھی لگی ہوئی ہے جو کہ اس کے پوری باڈی تک ایک جنشٹ کرتی ہے یہ ٹائٹن بہت زیادہ ہوسٹ اسٹائل ہے جو کوئی بھی اس کے ہوم یعنی کی لیک میں قدم رکھے گا اس پر اٹیک کر کے اسے ختم کر دیتی ہے سیسیو کو نے اس کونگ کو اس کے جال میں فسایا بینسے ہی رکھ رکھا ہے ٹائٹن نے اسے پہلے بھی موت اپس کو مار رکھا ہے جب کونگ رہ کونگ ابھی یہ کیچر اس پر اٹیک کر دیتا ہے لیکن پہلے تو ہمیں لگ رہا تھا کہ یہ کونگ کو اوبر پاور کر دے پھر ہم کچھ ٹائم بعد ہی دیکھتے ہیں کہ کونگ اس کا سر لکو کے پیروں میں مار دیتا ہے اور اس کے سریر کے ایک بڑے ٹکڑے کو کھانے کے لیے جاتا ہے